بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علیہ جارخان اوفیشل چینل میں لیکچر نمبر انیس کے ساتھ آپ کو خوش آمدین کہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک پورا پائیو منٹ یا سکس منٹ میں ایک پورے جو ہم نے ٹینس پڑا ہے پریزنٹ انڈیپینٹ ٹینس اس کا پانچ اور جس پانچ منٹ میں آپ کو مکمہ لے کر ریکیپ دیتے ہیں تو اگر پورے ٹینس میں اگر آپ نے محنت نہیں کی تو صرف اور صرف پانچ منٹ میں آپ اس ٹینس کو کلیر کر دیں گے صرف پانچ منٹ میں آپ کلیر ہو جائے گا تو آئیے ہم بورڈ کی طرف آتے ہیں لیکچر نمبر انی میں پورے ایک ٹینس کا مکمل بنا ہوا ہے سب سے پہلے ہم اس کی ریویجن کرتے ہیں ہمارے پاس سپل یا ساتھا جسے ہم مصبت فکرہ کہتے ہیں یہ تھا تو اس میں ہم نے سب سے پہلے ہمارے پاس سبجیکٹ پائل آتا تھا ورڈ کی پہلی معام کے ساتھ اس یای اس پہیزہ پہ ہوتا تھا اور اینڈ پہ اوبجیکٹ ہوتا تھا یہ تو تھا واحد کا طریقہ اگر پائل واحد ہوتا ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھا کے دو پارمولے ہوتے ہیں واحد یا ہی شی اٹ پروناؤن میں واحد یا ہی شی اٹ ہو پروناؤن میں پائل اگر واحد ہو تو یہ طریقہ ہوتا ہے یعنی کہ سبجیکٹ اگر واحد ہو یا ہی شی اٹ ہو تو ورڈ کی پہلی معام کے ساتھ اس یای اس کا اضافہ کرتے ہیں اور اینڈ پہ اوبجیکٹ لگاتے ہیں اور اینڈ پہ کوئل سٹارپ لگیتا ہے یہ دوسرے بار پولے بھی طرف آئے ہیں اسی سکر کا دوسرا پارمولہ تھا یعنی سبجیکٹ ورڈ کی پہلی معام اور اینڈ پہ اوبجیکٹ یہ کس میں تھا اگر پائل جمع یا پرو ناؤن میں آئی ہوئی یوں دے ہو تو پھر ہمارے کی پہلی معام لگائیں گے ایسی 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 کا اضافہ ہم بلکل بھی نہیں کریں گے پھر ہمارے پاس اینڈ پہ اوبجیکٹ اور اس کے بعد دوسرا جو ہمارا پارمولہ ہے وہ ہے نیمیٹیب فکرہ یعنی منفی فکرہ جسے ہم ہوتے ہیں یعنی سبجیکٹ آ جائے گا پھر دو یا دازل سبجیکٹ کے لحاظ سے کہ اگر واحد ہے تو یا ہیشیئٹ ہے تو ہم چاہ کریں گے دازل لگائیں گے اگر فائل جمع ہے یعنی ایسی لکھا ہے ایسی مرادہ سبجیکٹ یہ یاد رکھیں اسی طرح ہم چلیں گے دو یا دازل لگے گا پھر اس کے بعد ناٹ لگے گا پھر غرب کی پہلی با اور اینڈ پہ ہمارے پاس اوبجیکٹ ہوگا تو اس طریقے سے نیمیٹیب فکرہ بنے گا پھر آئیے ہم انٹرو گینٹیب یا سوالیہ فکرے کی طرح سوالیہ فکرہ کس طرح بنائیں تو اس میں سبجیکٹ کی لحاظ سے اگر سبجیکٹ واحد ہو یا ہیشیئٹ ہو تو ہم دازل لگائیں گے اگر پائل جمع یا آئی ہوئی یودے ہو تو پھر ہم دو لگائیں گے پھر سبجیکٹ آئے گا پھر غرب کی پہلے فام آئے گی اور اینڈ پہ ہمارے پاس اوبجیکٹ اور لاسٹ میز کے ایک ویسٹن مارک لازمی لگائیں گے یہ آگے ہم کمائن یا گشتر کا پھر اکرام وہ کیا ہے سبجیکٹ پہ ہم دو یا دازل لگائیں گے پھر ہمارے پاس سبجیکٹ آ جائے گا جس میں کیا اور نہیں کسی کر ہوتا ہے پھر سبجیکٹ آئے گا پھر ہمارے پاس ناٹ آئے گا پھر ہمارے پاس غرب کی پہلی فام آئے گی اور اینڈ پہ ہمارے پاس اوبجیکٹ آئے گا یعنی کہ کمبائنڈ یا مشتر کا فکرہ وہ اس انداز میں بنائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس دبل انٹرو گیٹیو ہے تو دبل انٹرو گیٹیو ہے سب سے پہلے وائے وٹ وینے وی آر وہ جو کب کہاں ہیلپنگ ورگ لگے گا پھر سبجیکٹ آئے گا وہی سبجیکٹ کے لحاظ سے یہ لگے گا پھر ورگ کی پہلی فام آئے گی اور اینڈ پہ ہمارے پاس اوبجیکٹ اور اینڈ پہ ہمارے پاس کوئس چھ مار پا جائے گا جی نیسٹ جو ہے ہمارے پاس ہو والے فکرات ہیں تو ہو والے فکرات کے وہی دو طریقے ہیں اگر سبجیکٹ واحد تو سب سے پہلے ہو بزاتے خوند سبجیکٹ ہے تو وہ ہو لگے گا یعنی کون سبجیکٹ جاتا ہے تو کون سبجیکٹ اس لیے ہو لگتے ہیں پھر ورگ کی پہلی فام اگر فائل واحد ہو گنتہ واحد ہو ایک کام کرنے والا ہو تو پھر ورگ کی پہلی فائل کے ساتھ اس کا اضافہ اور اینڈ پہ اوبجیکٹ لاسٹ کوئسٹن مار اگر ورگ جمع ہو تو سب سے پہلے ہم ہو لگائیں گے پھر ورگ کی پہلی فام آئے گی اور اینڈ پہ اوبجیکٹ آئے گا یعنی کون سبجیکٹ جاتے ہیں تو زیادہ بننے ہیں تو پھر یہ نیچے والا فارمولہ لگے گا اگر یہ کون سبجیکٹ جاتا ہے تو پھر یہ اوپر والا فارمولہ لگے گا تو اس طریقے سے آپ ان فارمولوں کو کمپلیٹلی اور مکمل دیکھیں گے تو آپ کو پورا کا پورا ٹینس آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہم نے یہی والے فارمولے کی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم جائیں گے اگلے لیکچر میں ہم نیکسٹ تیسرا جو ٹینس ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ہم یہ ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید کامرانی و کامیابی عطا پر